نے کی پوری کوشش کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اس فارسی کے شعر میں کہ تو غنی از ہر دواؤلم من فقیر میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی انداز تعریف کسی شاہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اور ان کے عزت و مرتبہ کو ایکسپلین کرنے کے لئے ایسا خوبصورت کسی اور شاہر نے نہیں لکھا ایسی روبائے کہ تو غنی از ہر دواؤلم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر کہ اے پروردگار تو تو زمین و آسمان سے غنی ہے دواؤلم سے غنی ہے مگر حشر کے دن میرا ایک ازر قبول کر لینا تو غنی از ہر دواؤلم من فقیر میں فقیر ہوں میں مانگنے والا ہوں تیرا میں تیسے ایک چیز مانگ رہا ہوں صرف ایک چیز کہ جب روز محشر از رہائے من پذیر ور حسابم راب بینی نا گذیر اگر میرا حساب لینا بہت ہی ضروری ہو جائے اور کوئی میری بچت نہیں ہوا عز نگاہ مصطفیٰ پر نہاں میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان نے اتنا خوبصورت انداز اور اتنی خوبصورت ریکوست ہے پردگار عالم کو کبھی کی ہو کہ اے مالک و کریم تو غنی ہے تو ہر چیز کو بک سکتا ہے اور اگر میرا حساب اتنا ہی ضروری ہوئے تو مجھے اپنے آقا سے شرم بڑی آئے گی از نگاہ مصطفیٰ پر نہاں بگیر تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لینا دیکھیں کتنا عجیب سا انداز ہے کہ اللہ سے نہیں شرم آئے گی کتنا عجیب لگتا ہے خدا کی بزرگی اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں اس کے گناہ کی کوئی حصیت نہیں ہے کل یا عبادی اللہزین آسرفو علا انفو سے ہم کہہ دے میرے بندوں کو تم نے گناہ نہیں اسراف کیا ہے جو چیزیں میں نے تمہاری زندگی کی بہتری کے لیے رکھیں شرعہ خاضرین و حضرات شرعہ کا مطلب ہے کم سے کم زادہ راہ